موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال جو لوگ پوچھتے ہیں ذہن میں بھی آتا ہے کہ آخر دنیا کی پیدائش کا مقصد کیا ہے انسان کی پیدائش کا مقصد تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں کیوں بنایا ہم نے زندگی اور موت اسی لئے بنائی کہ جب تم اپنے رب کے پاس واپس لوٹو تو تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آیا ہے اس کے مطابق وہ جزا پائے گا یا اگر برے عمل کر کے آیا ہے تو سزا پائے گا اور جزا پانے کا جو معاملہ ہے وہ تعلق رکھتا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں اللہ کے فضل سے اللہ کے رحم سے اللہ کے کرم سے ایک بڑا زبردست معاملہ ہے کہ رب اپنے بندوں کو نوازت آئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ لیبلوکم ایوکم احسن عمالا تاکہ تم ابتلا سے گزرو امتحان سے گزرو اور اس کے بعد دیکھو کہ تم اس پیپر میں کیسے کامیاب ہو کے واپس آئے ہو لیکن دنیا کی پیدائش کا مقصد کیا ہے اس کو یوسف بن اسبات رحمت اللہ علیہ یوں بیان کرتے ہیں منحاج القاسدین کتاب التفکر میں جلد نمبر تین صفحہ 1393 پر کہ دنیا اس لیے پیدا نہیں کی گئی کہ اس کے متعلق صرف غور و غوث کیا جائے صرف اس لیے نہیں پیدا کی کہ تم بیٹھے اس پر سوچتے رہو فکری کرتے رہو بلکہ اصل مقصد کیا ہے اس کی پیدائش کا کہ تاکہ اس کے ذریعے آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کی جائے جو تمہارا اصل مقصد ہے جو تمہارا نصب لین ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پڑاؤ کو سمجھے منزل ہم پڑاؤ ہم پڑاؤ کو سمجھے منزل لکش ہوا آنکھوں سے اوچھل تم اپنے ٹارگٹ کو اپنے گول کو اسے نہ بھول جاؤ تمہارا مقصد یہاں پر کیا ہے اسے فراموش نہ کر دو ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو اس زمن میں حکایات آتی ہیں کتابوں میں اور وہ ہمارے بھلے کے لیے ہوتی ہیں افسوس افسوس کہ اس پر اب محنت نہیں ہوتی ٹیلیویشن ایک زبردست میڈیم ہے جس کے تھرو ان حکایات پر محنت ہو سکتی ہے تاکہ اصلاح ہو جائے بہرحال کسی بادشاہ کا واقعہ آتا ہے کہ اسے ایک فیروزہ سے بنا ہوا پیالہ پیش کیا گیا ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے فیروزہ تو جس پر جواہر بھی جڑے ہوئے تھے اور وہ پیالہ بڑا شاددار تھا بادشاہ اس کے ملنے پر بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک سمجھدار سے پوچھا اس پیالے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں اس نے کہا میں تو اسے مصیبت یا فقر سمجھتا ہوں بادشاہ نے پوچھا جی بادمی ہو اتنا خوبصورت پیالہ ہے اس پر ایسا جڑاؤ ہے اور تم کہتے ہوئے مصیبت ہے یا فقر ہے اس نے کہا دیکھیں جناب اگر یہ ٹوٹ جائے تو ایسا نقصان ہوگا جس کی تلافی ممکن نہیں اور اگر چوری ہو جائے تو آپ اس کے محتاج ہو جائیں گے اور آپ کو اس جیسا نہیں ملے گا اور جب تک یہ آپ کے پاس نہیں تھا تو آپ مصیبت اور فقر دونوں سے امن میں تھے بڑی زبردست بات کہہ گیا اب اتفاق سے کیا ہوا کہ ایک روز وہ پیالہ ٹوٹ گیا یا بعض لوگ کہتے ہیں چوری ہو گیا جو بھی کچھ ہوا بادشاہ کے پاس نہ رہا تو بادشاہ بہت غمگین ہوا اور اس نے اس شخص کو یاد کیا اور کہا کہ اس نے واقعی سچ کہا تھا کاش یہ پیالہ مجھے نہ ملا ہوتا اسے احیاء علوم الدین میں باب علاج البخل کے تحت جلد نمبر تین صفحہ تین سو چوبیس پر بیان کیا گیا ہے اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے حضرت شہر بن حوشب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ملک شام کے پاس ایک شہر ہے حمص اس کے دورے پر تشریف لے گئے تو لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے فقراء کے نام لکھتے ہیں جو آپ نے لسٹ ملاحظہ کی تو اس میں ایک نام سعید بن عامر کا بھی تھا تو پوچھا یہ کون سعید بن عامر ہے یعنی آپ نے بیسکلی اس جگہ کا گورنر جس صحابی رسول کو بنایا تھا ان کا نام بھی سعید بن عامر تھا تو آپ کو بڑا تعجب ہوا اس لئے آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ فقراء کی لسٹ میں ایک نام ہے سعید بن عامر بھلا یہ کون سا سعید بن عامر ہے تو کہا یہ ہمارے امیر ہمارے نگران ہمارے گورنر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سنگ سن کر بہت تعجب ہوا فرمانے لگے تمہارا امیر فقیر کیسے ہے اس کا مال و دولت کہاں ہیں عرص کی وہ اپنے لئے کچھ بچا کے ہی نہیں رکھتا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ایسے بھی عمرہ اور ایسے بھی گورنر گزرے ہیں میرے بھائیوں اور میری مہنوں حضرت عمر نے جب یہ سنا تو رونے لگے اور ایک ہزار دینار ان کے لئے بھیجے جب قاسد وہ دینار لے کر حضرت سعید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دینار دیکھتے ہی کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ صرف کسی کی موت پر ہی نہیں پڑتے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب مومن پر مصیبت آتی ہے وہ پڑتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ اکبر ہمیں مال مل جائے تو پھولے نہیں سماتے ان کے پاس مال آ جائے تو پریشان ہو جاتے تھے کہ اب اس کا بھی حساب دینا ہوگا جب یہ پڑھنا شروع کر دیا تو پاس ہی ان کی بیوی بیٹھی تھی عرص کرنے لگی کہ وہ کیا ہوا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین انتقال فرما گئے ہیں فرمایا نہیں اس سے بھی بڑی بات ہو گئی ہے دنیا میرے پاس آ گئی ہے فتنہ میرے پاس آ گیا ہے پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری رات نماز پڑھتے ہوئے گزار دی صبح آپ مسلمانوں کے ایک لشکر کے پاس گئے اور وہاں یہ مال تقسیم فرما دیا زوجہ نے عرص کی آپ کی بیوی نے عرص کی اگر آپ کچھ بچا لیتے تو ہماری مدد ہو جاتی فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اگر کوئی جنتی عورت یعنی حور زمین پر جھاک ہی لے تو ساری زمین مشک کی خوشبو سے بھر جائے لہذا میں کسی اور چیز کو ان پر ترجیل نہیں دے سکتا یہ واقعہ اسد الغاببہ میں روایت کیا گیا ہے کہنے کا مقصد ہے کہ جس کی آخرت پر نظر ہوتی ہے اسے دنیا کچھ نہیں معلوم ہوتی اب آپ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں زمین پر کوئی ٹوٹی پوٹھی چیز پڑی ہوتی ہے کہ آپ اسے اٹھا کے گھر لے آتے ہیں کبھی بھی نہیں لاتے اگر آپ کو اللہ نے بہت مال دیا ہو اور کم مال کی کوئی چیز زمین پر ایسی ہی پڑی ہو کسی نوں ڈینیشن کے لیے بھی رکھتی ہو آپ اسے اٹھا کے گھر نہیں لے کے آتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس تو اس سے اچھی چیز ہے آپ کی استطاعات اس سے بہت زیادہ کی ہے یہی حال ہے کہ جن کی آخرت پر نظر ہوتی ہے وہ دنیا کو ٹھوکر میں رکھتے ہیں دنیا کی کوئی وقت نہیں ہوتی انہیں کہا کہ جنت میں ایک جنتی عورت حور جو دنیا کی اس عورت سے بھی مقام میں کم ہے فضیلت میں کم ہے جو جنت میں جائے گی اس عورت کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے کہ دنیا کی طرف جھاک لے تو ساری زمین مشک کی خوشبو سے بھر دے تو اس کے حصول کے لیے یعنی اس عورت کے نہیں اس جنت کے حصول کے لیے یہ دنیا کیا چیز ہے اس سے تو جتنا بچا چاہے بہتر ہے کہ اللہ نے جو جنت تیار کیے اس کے لیے محنت کرنی چاہیے تو بات کو سمجھا کریں اسے لفظ حور آتے ہی کچھ لوگ بدک جاتے ہیں کچھ بھیک جاتے ہیں کچھ بھڑک جاتے ہیں بات کو سمجھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں بات کو سمجھو اللہ اکبر اللہ اکبر ایک اور آخری بات آپ سے ذکر کرتا ہوں حضرت معروف کرقی رحمت اللہ علیہ سے ان کے مرض وفات میں عرض کی گئی کہ کوئی وسیعت فرما دیجئے ارشاد فرمایا جب میں مر جاؤں تو میری یہ قمیص صدقہ کر دینا میں چاہتا ہوں کہ جس طرح بغیر لباس کے دنیا میں آیا تھا اسی طرح دنیا سے رخصت ہو جاؤں یہ بڑے مقام کی بات ہوتی ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ المستطرف میں یہ حکایت آتی ہے جلد ایک صفحہ ٹیو فورٹی نائن پر ہم تو ڈیزائنر سے کم بات نہیں کرتے برینڈ سے کم بات نہیں کرتے ایک سے دوسری دعوت میں ایک جوڑا پہننا ہماری شان کی خلاف ہے بے شک جیب میں گنجائش ہو کے نہ ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فَأَيْنَا تَذْهَبُونَ کدھر جا رہے ہو اللہ کے بندوں کدھر جا رہے ہو یہ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرتے اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں